حق مجل پہ جو بھی وہ عدا ٹھیک سے کر لو حق مجل پہ جو بھی وہ عدا ٹھیک سے کر لو الحمدللہ رب العالمین السلام علی سکید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کسر سے درود پاک پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کی شفاعت مالک کریم ہمارا مقدر بنائے آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ گھیلوں مسائل اور ان کا حل یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ رضانہ ہی کوئی نہ کوئی موضوع لیا جاتا ہے یوں سمجھ دیجئے کہ جب سے سلسلہ شروع ہے تب سے لے کر آج تک جی ہاں آج بھی جو مدنی پھول سلسلے کے اندر شامل ہوئے ان میں ایک اہم فیکٹر جو ہے وہ سمجھانے کا بھی ہے سمجھایا جائے ذہن بنایا جائے جیسے کل بھی نگرانے شورا یہ فرما رہے تھے کہ مل کر بیٹھیں بات کرنے شیئر کرنے مسئلہ جو ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے تو آج سلسلے کا موضوع رکھا ہے سمجھائیں کیسے یا سمجھانے کا انداز کی آج کی ہمارے سلسلے کا موضوع ہوتا ہے آج کی سلسلے کا موضوع ہے لوگ جو ہے وہ بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھایا جائے اور وہ بھی اپنی منشاہ کے مطابق سمجھایا جائے یعنی جیسے بندے کا مزاج ہو اسی طریقے سے وہ دوسرے کو بات جو ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے لیکن مزد نشانے کے ناظرین بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بنا بنایا کام صرف انداز کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے انداز ایسا اپنانا کہ جس سے سامنے والے کے اندر بغاوت آئے یا اس کے اندر سرکشی آ جائے یا وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور ایسا انداز ہونا بھی نہیں چاہیے کیا خوب شیر کہا کسی نے کہ ہے فلاہ و کامرانی نرمی و آسانی میں ہے فلاہ و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں نرمی اپنانی چاہیے اور اس پر انشاءاللہ ہم نگرانے شورا سے بات کریں گے کہ نرمی اپنائی جائے الفاظ جو ہیں یہ اچھے استعمال کیے جائیں اور جو فرسٹیشن بندے کے یوں سمجھ لیں کہ ذہن میں ہے اس کے دل میں ہے اس کا کس طریقے سے علاج کیا جائے اور وہ لوگ جو خالی جو ہے وہ یوں کہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانیں گے یہ کس کے بارے میں ہمارا ذہن ہونا چاہیے اور ان کو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس پر بتائیں آپ کی کالز کو اور آپ کی میسجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے آپ سے میں یہ سوال رکھ رہا ہوں مذہر نہیں چلے لگے ناظرین ہمیں کوئی بات سمجھاتا ہے تو ہم اس کی بات کیوں نہیں سمجھتے اگر ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے ہمارا پرابلم کوئی انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارا ایشو کوئی شخص بتا رہا ہے تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے اس میں کیا ریزنز ہیں اس کے کیا ایشوز ہیں اس پر آپ ضرور برائے کرم اپنی رائے دیجئے گا اور آپ کی دانست میں آپ بتائیے کہ سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کس طریقہ سمجھانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انداز پنایا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی پیارا انداز رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رہی قولو لا الہ الا اللہ تفرحو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤگے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک انداز نے لوگوں کے دل کے اندر گھر کیا اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جان لینے والے تھے جانی دشمن تھے پھر وہ نبی پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانی سار بن گئے مدین جنہ کے ناظرین ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ جس کی طبیعت سخت گیر ہوتی ہے نا سخت گیر جس کی طبیعت میں سختی ہے جبر ہے کہر ہے بندے کی طبیعت میں تو اس سے لوگ جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں اور جس کی طبیعت کے اندر نرمی ہو شفقت ہو مہربانی ہو پیار ہو الفت ہو انداز اچھا اور ریلائبل ہو اس کی لوگ دل سے جہاں وہ عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں دو باتیں ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ بندہ انداز اپناتا ہے ایشو دب جاتا ہے بات جو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ختم نہیں ہوئی گھر میں بچہ کوئی ہے وہ پرابلم کوئی کیریئٹ کرتا ہے یا بچہ کو اشارت کرتا ہے برطن توڑ دیتا ہے اور جھوٹ بول دیتا ہے بچے کو کٹائی لگا دی کوٹ دیا مار دیا جھوٹے مارے بات نے سنائی تانے کوسنے جو بھی کرنا تھا سب کچھ کر لیا اس سے کیا ہوا کہ وہ چیز جو تھی وہ دب گئی ختم نہیں ہوئی بعض وقات سختی جو ہوتی ہے یہ معاملہ دبا تو دیتی ہے لیکن معاملے کو ختم نہیں کرتی اور جہاں پریشر بن رہا ہو جب تک اس پریشر کو ریڈیوس نہ کیا جائے تب تک اس کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ بلاس کے چانس بہرحال رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکل سلیم عطا فرمائے تو یہ بندہ نرمی اپنے انداز کے اندر لے کر آئے الفاظ بھی اچھے لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی سے امیر بھی رکھے اور اللہ تبارک و تعالی سے بندہ دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ کے اندر میرے انداز کے اندر ایک اچھائی اور ایک نرمی جو ہے یہ عطا فرمائے مزنی چلے کی ناظرین نگران شورا دامت کارمان کسیہ تشریف لائے چکے ہیں ماشاءاللہ کچھ ہی دیر پر نگران شورا ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور پھر آپ کی کالز کو اور آپ کی سلسلے کو بھی آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی یہ قائد مجھے یاد آ رہی ہے اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور شاند کو گویا کہ اس میں بیان فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضْضًا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَا نَفَضْضُ مِنْ حَوْلِكَ اس پر کچھ ارشاد فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید المرسلین اے حبیب تم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ تم رحم دل ہوئے اگر تم ان پر سخت ہوتے تو یہ لوگ تم سے دور ہو جاتے یہ پورا قلاسہ بنتا ہے تو یقیناً آپ کا جو ابتدائیہ تھا میں ابھی تھوڑا بہت سن رہا تھا وہ ہے معاملے کو ہینڈل کرنا سمجھانے کی انداز میں سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہینڈلنگ ہے اگر آپ نے پروپر ہینڈل کر لیا تو سمجھانا بھی قدر بہتر ہو جاتا ہے یہ دونوں تھوڑوں سے جدہ ہیں اس کو یوں سمجھئے میں اگر مثال دوں کہ آپ نے دیکھا کہ کرین مال کو اٹھاتی ہے ہک سے اٹھاتی ہے پھر اس کو اس کے مقام پر رکھتی ہے اگر اٹھانے کا معاملہ ہے غلط ہو جائے نا تو یہ اٹھا تو لے گی لیکن چونکہ اسے صحیح ہک نہیں کیا تو یہ چیز گر جائے گی ضائع ہو جائے گی ہمارے بعد ہاتھ سے ہوتے ہیں کنٹینر کے ٹرک پر بڑے ٹرالر پر کنٹینر ہوتے ہیں اور آپ میں سنا ہوگا کئی کنٹینر گاڑیوں پر گیر جاتے ہیں وہ پروپر گریپ نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کا پروپر طریقہ ہے سب سے پہلا جو کیس میٹر ہے نا وہ کیس کو سمجھنا ہے آج جو ہم کیونکہ ہم اب تک مسائل اور اس کی دیگر چیزوں پر لیکن آج ہم کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ میٹر کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں سمجھائیں کیسے ہم جب کوئی اس طرح کا میٹر آ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلا پروسیجر ہے نا اپنے سلمان بھائی وہ ہے آپ معاملے کی نویت کو سمجھیں سمجھنا سب سے پہلا معاملہ ہے اگر آپ نے سمجھنے میں بھول کر دینا تو آپ کی ہینڈلنگ بھی غلط ہوگی اور آپ کے آگے کا پروسیجر بھی غلط ہو جائے گا معاملے کی نویت کو سمجھنے کے لیے میں ایک تاریخ کا ایک اہم واقعہ میں اپنی یادداش کے مطابق خلاصتا اور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایک گزوے سے واپسی ہو رہی تھی اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلبہ فرما دے بڑا توجہ طلب یہ میں آپ کے سامنے ایک تاریخ کا انتہائی اہم واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ آپس میں ناراضگی ہو گئی مہاجیر اور انسار یہ بھی اس میں شامل تھا اسے جب معاملہ پتا چلا تو اس نے بہت ہی خبیز زبان استعمال کی اس کی انتہائی خباست والے زبان تھی جو بیان سے باہر ہے اچھا جب یہ بقواس کر رہا تھا نا اس وقت ایک بچہ وہاں بیٹھ کر سن رہا تھا وہ بچہ اچھا وہ جب معاملہ جو شروع میں ایک مسائل ہوئے تھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائے راست انوارڈ ہو کر اس مسئلے کو اپنے ٹیکل کر لیا تھا مگر جب بعد اس رئیس المنافقین تک پہنچینا تو اس نے پھر اپنا زہر اگلنا شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلے کو انڈل کر گیا اب اس نے وہ جو خباست بکی تھی ایک بچے نے سنی اس نے آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی کہ اس نے یوں 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 کیا اور ایسا ایسا اس نے اپنا پلان و منصوبہ اور ترہ ترہ کی چیزیں بیان کی حسنا وہاں بیٹھے تھے سیدہ عمر فاروق عزم رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اٹھے تلوار لی بلا اس منافقی میں کردن وڑا دوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملے کو سمجھ گئے کیونکہ یہ غزوے سے واپسے تھی تلوارے اور سارے جنگی اسلے اور سامان سے پورا لشکر لیس تھا کچھ بھی اللہ نہ کرے مطلب کہ میٹر ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق عزم کو روکا معاملات اب سمجھ یہ تھے آپ نے فرمایا اعلان کروا دیا کہ جا کے اعلان کرو کچھ کی تیاری کرو کیا فرمایا آپ نے جا کر باتچیت کسی سے نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر باتچیت نہیں کی آپ نے فرمایا اب بغیر مطلب جیسے کہ out of schedule آپ نے فرما دیا کہ کافلہ کچھ کرے گا یعنی کافلہ اپنی منزل کی طرف چلے چلے سب نے تیاریاں شروع کی سامان وغیرہ باندھا اونٹوں پر لادہ وغیرہ کر کر کے سب چلے اب چلے نا تو ایک وقت آتا تھا کہ جہاں کافلہ رکھتا تھا نمازوں کے لئے پھر تھوڑا آرام کیا جاتا تھا نماز کا وقت ہوا کافلہ رکھا جیسے نماز فارغ ہوئی آقا نے فرمایا چلو صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے پھر کہیں کسی حجت کیلئے رکھے لوگ تھکے ہوئے اب آرام کرنے لگے جیسے آرام کا ساقا نے فرمایا چلو پھر چلے پھر تھوڑے رکھے نماز وغیرہ دیگر چیز آقا نے فرمایا پھر چلو اب چلایا 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 اتنا چلایا اتنا چلایا پھر آرام کا کوئی ٹائم نہیں چلا تیرے چلا تیرے چلا تیرے اب سب نڈھال نا بلکل نڈھال جب بلکل نڈھال تھے تو نڈھال ہو کر جب سو ہرے اب سب کی سمجھ میں نہ آئے کہ ہو کیا رائے مگر مدبیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کی نویت کو سمجھ رہے تھے اب چلا تھے اب سب تھک پھر کھر بلکل تھک چکے تھے جیسے ہی مدینہ منبرہ زادہ اللہ شرفت عظیبن میں یہ کافلہ داخل ہوا اب سب جو اترے تو اب سب کے بعد کام یہ کیے کہ جاؤ اور سو جاؤ آرام کریں سب نے جا کر آرام کیا اب آرام کیا تو کوئی کسی سے بات کی پوزیشن میں نہیں تھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور تھکان اور آرام اور یوں وقت نکل گیا قرآن کریم کے آیتیں نازل ہوئی اور اس میں اس بدبخت کی بدبختی کو ظاہر کیا گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کے عظم سے فرمائے گا اگر اس وقت تو آپ وہ کام کرتے تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو قتل کیا اور آج جب اس کے حق ہمارے اس کے معاملے میں قرآن کریم کو حکم نازل ہو چکا اب بتاؤ اب اس کے ساتھ جو بھی کچھ کر لے اب کوئی کسی کے پر بات آئے گی یوں معاملے کو ہینڈل کیا گیا ہینڈلنگ ہے نا یہ سب سے بڑا میٹر ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پیار اسلام بھائیو چاہے وہ شہر کرے ساز کرے بیٹا کرے باپ کرے سسر کرے کوئی بھی کرنا چاہے کیس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے معاملے کو سنبھالنا کیسے ہے پھر آگے سمجھانے کا پروسیر شروع ہوتا ہے ہماری طبیعت کیا ہے ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم ڈائریکلی گھرم پتیلی پکٹے ہیں پتیلی گھرم ہے ڈائریکلی گھرم پتیلی بغیر کسی کپڑے کو اٹھائی اور گر گئی ہاتھ بھی جلا اگر پڑتن شیشے کا ہے مٹی کا ہے وہ بھی ٹوٹا اندر جو سالندہ وہ بھی برباد ہو گیا گرم پتیلی کبھی نہیں پکڑی جاتی اگر پکڑنا ہے تو اس کو پکڑنے کے لئے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے گرم برتن کو ہاتھ لگیں گے گر جائے گا بلکل گرم چائے نہیں پی جاتی پییں گے کر کے جھٹکا لگے گا زبان جلے گی آپ کی چھالا نگلائے گا گرم کھانا ڈائریک ہو 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 نہیں کھایا گرم کھانا اس کو آپ نے پھر اگل دیتا ہے تو یوں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ابتدائیہ جو ہے نا ہمارے آج کے سسلے گا وہ ہے معاملے کی نویت کو سمجھیں اس کی سنگینی کو سمجھیں اور بلکل سمجھیں ون سائیڈ ہو کر نہ سمجھیں بلکل نیٹرل میں آ کر سمجھیں گاڑی جس کو چلانے کا تجربہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ گیر جو ہے نا گیر کی ایک پوزیشن ہوتی ہے نیٹرل گیر میں اگر گیر کو پہلے یا آخری گیر میں فسا کر رکھیں گے ریورس میں ڈال کر رکھیں گے تو یہ نہیں ہوتی ہمیشہ جس کو میٹر کو ٹیکل کرنا ہے نا اس کا گیر جو ہے نا ہمیشہ نیٹرل ہونا چاہیے تاکہ اگر گاڑی آگے یا پیچھے جہاں جانا چاہے وہاں جہا سکے یہ اللہ کرے کہ میں نے جو ابتدائیہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ سب گھر کے بڑے سربراہ یا جو ہینڈل کرنا جن کی ایتھورٹی میں یا جو کر سکتے ہیں اللہ کرے وہ سب سن رہے ہوں ورنہ تو یہی پہلی ٹوپک پہلے ہی سٹیپ پر ہم جو ہے نا وہ مسٹیک کرتے اور ہم ہینڈل میٹر سمجھ ہی نہیں پاتے اور ہم ون سائیڈ ہو کر یا کچھ ہرا اڑی کر دیتے ہیں مارا ماری کر دیتے ہیں چی کو پکار کر دیتے ہیں اور جب ہاں کئی دو چار چھ دن میں یا چند گھنٹوں کے بعد ہمیں معاملے کی نویت پتا چلتی ہے نا اتنی شرمیدہ کی ہوتی ہے اب سنبھلو اب وہ سنبھلتا نہیں ہے جس کو ناراض ہونا تو ہو گیا جس سے ٹوٹنا تھا ٹوٹ گیا جس نے اٹیم کرنا تھا کر دیا تو یہ چیزیں ہمیشہ اپنے پیش نظر ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے معاملے کو سمجھیں کہ نویت کیا ہے اس کے بعد اس کو ہینڈل کرنے کا اور جس کو سمجھانے کا پروسیجر شروع ہوگا میسیج کیسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں بھی اپنا کام کرو اپنا معاملہ دیکھو گھر کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہم جو کہ گھر کی بات کرے ہیں محلے علاقے کی یا آورسیلر کی بات نہیں کرے گھر میں جس کو سمجھانا ہے اس کو نورملی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنا کام رکھیں اگر کہا جاتا ہو تو جب کہا جاتا ہو نا تو جس کو سمجھانا ہے یا جس کو ہینڈل کرنا ہے اور جس کو پتا کہ میری ذمہ داری ہے تو اس کی ان باتوں کو اتنا سیریس نہ لے اس پر لڑے بھی نہیں آپ مجھے بتائیں آپ جیسے خود ملو ایک سٹویشن پر آئیں نا جیسے آپ نگرانے مرکدی مجل سے شورا ہیں آپ مجھے کوئی بات سمجھا رہے ہیں کہ سلمان یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا آپ کی تو وہی پوست جتنی بھی ذمہ داری ہیں وہ سب آپ کے نیچے ہیں میں آپ کو بولوں جائیں بھئی اپنا کام کریں بہجن جا کے آپ مجھے بتائیں پھر آگے سے کیا کریں گے آپ اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی سوچویشن آئے گی تو میں اپنا ہی کام کروں گا میں آپ اپنا کام کریں میں اپنا ہی کام کروں گا کیا آپ کریں گے یہی عرض کر رہا میں وہاں آپ سے زد بحث نہیں کروں گا آپ سے لڑوں گا نہیں کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے میں آپ سے زد بحث نہیں کروں گا سلمان بھائی جب بڑی چھلانگ لگا نہیں ہونا تو کھلاری پیچھے آٹتا ہے جب رش ہونا تو پھر سے پیچھے آکا مومنٹ بنا کر جانا پڑتا ہے آپ گتم گتہ ہو جائیں گے گز جائیں گے رش کے اندر تو خود بھی کھو جائیں گے آپ کو بھی چوٹے لگیں گے آپ نے جو مجھے ابھی سچوئیشن آپ نے بنائے آپ کی صورت تل ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو پروپر سمجھا سکوں میں تھوڑا سا پیچھے آٹوں گا اور آپ کو کلڈان ہونے دوں گا آپ کو آپ کی غلطی کا حساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے جو جملہ کا وہ جملہ آپ کے لائک نہ تھا آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا اب جب تک آپ کی غلطی میں آپ کے سامنے ریالیز نہیں کرواؤں گا آپ بات میری سمجھیں گے نہیں اس طرح پر میرا تیش میں آنا میرا غصے میں آنا میری نہ سمجھی پر دلالت کرے گا تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہوگر ہم کسی سچویشن پر معاشرطی یا گھلو سچویشن پر لے جائیں تو کیسے لے کر جائیں ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بچے مطلب کوئی سمجھانے کیلئے ہم کوشش کر رہے ہیں تو اگر بعض صورتیں سی ہوتی ہیں کہ آدمی اٹ ار ٹائم نہ سمجھائیں اس کو سمجھانے کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا دماغ گھماوا ہوتا ہے اس کی ویسے کسی سے لگی ہوئی ہوتی ہے الجاوہ ہوتا ہے معاملہ ایسے میں اگر آپ اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو وہ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی جذبات میں آگا دو جملے کہہ دے گا تو ایسے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ معاملے کو سمجھیں اس کو کول ڈاؤن ہونے دیں میں دوبارہ کہتا ہوں بیٹر کو تھوڑا کول ڈاؤن ہونے دیں سمجھیں گے میں کس سا جانا پھر بیٹا اور دیکھو میرے پیارے بچے یوں کر کے یا گھر کے کوئی وہ دوسرے ہیں جس کو بچہ بیٹا نہیں کہہ سکتے تو اس کے مطلب حساب کتاب سے اب میرے سننے دیکھ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں بعض ہو کہتا ہے نا کوئی اسلام میں بڑے جذباتی ہو کر بولے چلے جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو چھونتا ہوں اگر میں بیچ میں بولوں گا نا سپیڈ میں جب ٹرک جا رہا ہو بریک لگا دوں گے تو ٹرک کلٹی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ٹرک کو کلٹی نہیں ہونے دینا ہے اس کو گرنے نہیں دینا ہے یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں نا اگر یہ ہمارے بڑے گھر کے اسپیشلی چاہے اس میں اسلامی بہنیں ہو یا اسلامی بھائیوں اگر یہ سمجھ گئے نا اس میں بیوی کو بھی بھی لے لیتا ہوں کہ شوہر کی گھوم گئی ہے شوہر جذباتی ہو گیا ہے یا مطلب وہ غلط کر رہا ہے تو وہ سامنے اگر لڑے گی نا ہمیشہ یاد ہے جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے نا چنگاری نکل دی ہے درست فرمایا تو جب سامنے جذباتی پن ہے سامنے گصہ ہے سامنے غلطی ہے جب تک سلمان بھائی آپ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس نہیں دلائیں گے اس کو ریالیز تو کرائیں گے غلط ہوگا آپ کی کیوں نہیں کیوں مانے گا جب وہ خود کو غلط سمجھ ہی نہیں رہا ہے تو آپ کی مانے کیسے درست فرمایا تو پہلا سٹیپ سمجھانے کا یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے معاملے کو سمجھنا ورنہ آپ کی ہینڈلنگ غلط ہو جائے گی پہلے ویٹ تو دیکھیں ویٹ کتنا ہے ابھی آپ ہلکی بھلکی ہک سے اتنا ہیوی ویٹ اٹھائیں گے ہک بھی ٹوٹے گی نا پہلے ویٹ کا تو اندازہ لگائیں کہ معاملہ ہے کس ویٹ اٹھائچ کا پھر جس کو سمجھانے ہیں اس کی پرسنیلٹی بھی دیکھیں آپ کہ اس کی پرسنیلٹی کیا ہے کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے بزرگ ہے کیا ہے گھر کے اندر اس کو اس کی نویت کے حساب سے پھر آپ کو اس کا دیکھنا پڑے گا یہ کوئی مطلب نانیمہ کا کھیل نہیں ہے سمجھانا اگر مساہ کا تو بیوی دیکھتی ہے کہ شوہر تو وہ سمجھانے کے لئے یوں ڈائرے گسے میں وہ بھی گسے میں آپ بھی نہیں سماتے ہو تو پھر وہ کوئی زیادہ سمجھانا شروع کر دے گا ایسے میں سمجھدار اقل مند بیویاں خاموش ہو جاتی ہیں کفل مدینہ لگاتی ہیں سم ٹائم سامنے سے ہڑی جاتی ہیں کمروں میں چلی جائیں گی آگے پیچھے ہو جائیں گی کام میں لگ جائیں گی اس پہ بھی وہ چلائے گا کیونکہ یہ بدتمیز اور بداخلاقی مردوں میں بھی ہوتی ہے اور اچھی خاصی ہوتی ہے اور وہ عورتوں کو انتیائی مطلب کہ گھٹیاں انداز سے وہ ڈیل کرتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے اس میں بھی یہ چکے کا چلائے گا پانی چاہ یہ اس کو سمجھ دیا نا میں کیا کروں تو آپ تھنڈے تھنڈا رہے ہیں اس کو کلڈان ہونے دیں پھر محمد و پیار سے کبھی بیٹھ کر اس کو سمجھائیں کہ بتائیں میری کیا غلطی تھی آپ نے کیوں مجھے اتنا ڈانٹا سب کے سامنے ڈانٹا آپ میرے شوہر ہیں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے آپ مجھے یوں زلیل کریں گے تو کیسے ہوگا میری غلطی بتا ہے میں آپ سے معافی مانگوں گی آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ سے میں معافی مانگوں گی لیکن میرے سرطاج میری غلطی میرے سامنے ظاہر کریں وہ میری غلطی نہیں تھی جس پر آپ مجھے اتنا غصہ کر رہے تھے یوں کر کے وہ بھی اس کی کیا یار آپ یوں یوں نہیں کرو صاحب آپ جیسے بتا رہے ہیں اگر یوں بات کی جائے تو وہ غلط بنا تو ویسے ہی پانی پانی ہو جائے گا حضور کرنا یہی ہے کرنا یہی ہے کیونکہ اس میں یا تو یہ کر لے یا پھر دوسری طرح شور کرے گا وہ اچھا آدمی ہے نا تو اس کو آدھے گھنٹے ایک آدھے دن کے اندر ریالیز ہو جائے گا ریالیز ہو جائے نا تو فوراں چلا جائے ہاتھ جوڑ لے بی بی کے آگے کہ مجھ سے بھول ہو گئی کیونکہ زیادت تھی اور ظلم جو ہے نا یہ قیامت کے دن مروا دے گا نظام تختہ گسل پر یہ مروا دے گا ٹھیک ہے معافی مانگ لیں غلطی ہو گئی مجھے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا میں بلا وجہ میں نے آپ کو بولنا شروع کر دیا اور سب کے سامنے اگر خدا نہ کہا تھا دیگریٹ یہ آئے نا تو پھر سب کے سامنے اس کی عزت بھی بحال کریں تو یہ غلطی ہیں یہ سمجھانے کے جانداز اس پر آ رہا تھا کہ سمجھانا ایک تو سب کے سامنے نہیں چاہیے ٹھیک کیونکہ جس نے سب کے سامنے کسی کی اسلاقینہ اس نے اسے داغدار کر دیا ٹھیک اور جس نے اکیلے میں اسلاقینہ اس نے اس کو سوار دیا زینت دی سبحانہ اس کو اس نے زینت دی کیا بات ٹھیک ہے تو یہ سمجھانے کے بعض انداز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مدینہ مدینہ کال شامل کلیر جی محمد عابد جزا اتاری مروہ گوڑچانی سے ارز کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا پرگرام بہت پیارا ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو چھوٹا بھائی جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دھار دیا جاتا ہے کہ تم تو بہت چھوٹے ہو تم ہمیں سمجھاؤ گے تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیے جزاک اللہ خیرہ بعض وقت پوزیشن چھوٹے کی بھی مضبوط ہوتی ہے تو اگر پوزیشن مضبوط ہے تو وہ کوشش کرے گا تو سمجھا بھی سکے گا مگر وہ بھیڑ میں نہ جائیں اللہ کے لگ بھیڑ کر تھوڑا سمجھائیں وہ دونوں لڑ رہے ہیں اور دونوں کے بیچ میں گسے گا تو جب دوہتی کے سر ٹکر آئیں گے اور آپ بیچ میں جاؤ گے نہ تو آپ ہی پیز جاؤ گے جی درست فرمائے تو تھوڑی سی حکمت تملی اختیار کریں اور علیدہ علیدہ سمجھائے جا سکتا ہے اور اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو آپ خاندان یا گھر کے کسی بڑے کو انوال کریں آپ کو مقصد ان میں محبت پیدا کرنے سے وہ آپ کے ذریعے ہو یا کسی تیسرے کے ذریعے ہو اصل تو مقصد پورا ہونا ہے نا اپنے نام کو تو نہیں کرنا کہ میں نے کچھ کیا بتائیں بھی نہیں کہ میں نے ان کو بھیجا تھا آپ کی سلو کروانے کے لئے اب اللہ کی رضا کیلئے سلو کروانے کے لئے تو اللہ نے چاہتا تو آپ کو اس کا جو سواب ملے گا تو سمجھانے کے بعد وقت انداز ہوئے نا یہ جاریانہ ہو جاتے ہیں اگر مطلب دو بھائیوں ملے تیسرا بھی بھائی چھوٹا بھی سمجھانے جائے گا وہ بھی سمجھانے کو نہیں لڑو یہ اس کو دھکا مارے گا دو تینوں مل کر لڑیں گے تو یہ بعض اوقات اس میں چھوٹے کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ سمجھانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے ہر پر کی ایک پرواز ہے زیادہ اڑنے جائے گا خود ہی نیچے چلا آئے گا تو یہ اللہ حکمت ہے نصیب فرمائے حکمت ہے آج کا ہمارا جو سلسلہ ہے نا یہ سمجھیں حکمت عملیوں پر ہے کوئی حکمت عملی آپ کے لئے سوٹیبل ہوگی کوئی حکمت عملی کسی اور کے لئے سوٹیبل ہوگی کوئی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہو کوئی طریقہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہوگا جیسے حالات جیسے واقعات ہم جنرل ڈسکیشن کریں گے آپ کی کولے آتی رہیں گے ہم اپنی سمجھ سے کہتے رہیں گے جہاں غلط ہی ہو آپ بھی ہم کو سمجھا دیجئے گا مدینہ مدینہ کیا جملہ کہا ہے آپ نے ہر پر کی ایک پرواز پرواز ہوتی ہے اور اپنی پرواز میں رہے گا تو صحیح رہے گا اوپر جائے گا تو پھر نیچے نیچے آ جائے گا اللہ رحمت فرمائے جی کول انظران بھائی سے میرے توالے کے بہت وقت ہمیں لوگوں سے بہت زیادہ ہمدردی ہوتے ہیں ہم ان کے پھارکوا ہوتے ہیں اور انہیں بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں پھر بھی مہدداز سمجھنے آتی تو پھر ہم نے اس معاملے میں کیا کرے کہ جب انہیں نرمی سے سمجھنے آتی تو تیسے رکھے جائیں آپ سمجھانے کہتے ہیں کہ بنانے کہتے ہیں آپ کا کام سمجھانے کی کوشش کرنا ہے لڑائی کب ہوتی ہے جب آپ اس نکتے پر آ جاتے ہیں کہ میں اس کو منع کا دم لوں گا جب آپ سمجھاتے ہیں نا تو سمجھا دیں یعنی پہنچا دیں معاملے کی نویت خود بہتر کرنے کی اور سلجانے کی کوشش کریں اگر دو آدمی آپ کی نہیں مانتے تو ٹھیک ہے پھر آپ جب ان کو منوانا تو واجب نہیں تھا کہ آپ منوائی لیں ہاں گھر کے اندر بات صورت ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس وقت تک سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے جب تک کہ اگلے کی اصلاح کی بظاہر صورت نکلنا ہے مگر سمجھانے سے تھکنا نہیں چاہیے گھر کے اندر تو گھر کے باہر اور گھر کے اندر کی نویتوں میں فرق ہوگا خاندان اور رشتہ دار کے معاملات انٹرنل فیملی کے ایشیوز بچوں کے ساتھ معاملات ماں باپ کے ساتھ معاملات میاں بیوی کے معاملات رشتہ دار اور پروسیوں کے معاملات خاندان کے خاندان کے معاملات اور دور کے دوستوں آپس کے معاملات سب کی الگ 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 کیٹیگری ہوتی ہے تو یوں کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک دلچس وہ سمجھانے کے لیے ہی ایک بات بیان کرتا ہوں ایک سر کلاس میں آتا ہے سلمان بھائی کلاس میں آ کر کہتا ہے چلو لچو آج ٹیسٹ ہوگا لڑکے کہتے ہیں سر ٹیسٹ اک شڑول ہے ہی نہیں جب میں نے کہہ دیا ٹیسٹ ہوگا تو ٹیسٹ ہوگا بیس کی کوئی گنجاش ہی نہیں ہے اب لڑکے سہم گئے اور کوپی نکال لی چلو سر آپ کوششن لکھیں گے ایک لڑکے کہے سر ہاتھ ٹیسٹ جب ہے ہی نہیں تو آپ کیوں ٹیسٹ لے رہے ہو تم کو نہ سر میں جو بھی ہے جب ہے ہی نہیں تو آپ کیوں ٹیسٹ لیں گے ہم سے میں نہیں دیتا ٹیسٹ تم کیوں ٹیسٹ ہی دو گیا ٹیسٹ تم کو دینا پڑے گا پڑھنے کے لئے کس کے لئے آئے ہو سب پڑھنے کے لئے آئے ہو مگر میں ٹیسٹ نہیں دوں گا آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا میں دیکھتا ہوں تم کیسے ٹیسٹ نہیں دیتے ہو وہ سر سٹوڈن کے پاس سلا گیا وہ دونوں میں بحث شروع ہو گئی کہ آپ کیوں ٹی تم وہ جو بولنا کو گتب گتا ہو گئے سر نے بھی ہاتھ پر مارے شروع کر دیا اس نے بھی شروع ہو گئے اب لڑائی ہو گئی بعد یہ انتظامیاں کے پاس انتظامیاں نے بچے کو لڑکے کو اس طات کے ساتھ بتمیزی کرنے پر فارق کر دیا استاد کو نوٹس دے دیا کہ آپ احتیاط کریں اب استاد جس کلاس میں بھی جائے ایک ہی موضوع ہے یہ وہی ہے جو لڑا تھا پورے دن اس کے خلاف ہی باتیں ہو رہی ہیں سارے سکول کے اندر آخر اکار اس نے بھی ریزین گیا جلا گیا ہوا یار پڑا ہی نہیں سکتا اسی کے سامنے ایک اور مثال ہے ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے چلو بیٹو بچو آج ٹیسٹ لیتے ہیں تو لڑکے ہیں سار ٹیسٹ چلو ٹیل لے دیں ٹیسٹ کیا آراج ہے کوشش کرتے ہیں جو جتنا آئے گا اتنا کر لے اس پہ بھی ایک لڑکا خلا ہو گیا بتتمیزی کرنے لگا سار ٹیسٹ اب لینا نہیں ہے اچھا لگتا ہے مجھے بیٹو آپ کو ٹیسٹ شاید دینا نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی جو آتا ہی ہے اچھا چلو بیٹو آپ سب نے کوپی نکال لیا سار آپ ٹیسٹ کیوں لے رہے ہیں میں نے منع کہنا آپ ٹیسٹ نہیں دیں گے بیٹو میں سمجھیا ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں دیں نا بیٹو آپ ٹیسٹ نہیں دو کوئی بات نہیں میں آپ کو ٹیسٹ لے ہی نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹو اچھا سار آپ جیب آدمی جب بھیج کر رہا ہے میں جب سمجھا رہا ہوں بیٹو میں نے وہ کہاں نا بیٹا آپ ٹیسٹ نہیں دیں آپ بیٹھے رہے آرام سے دوسرے بچے ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں دینا چاہ رہا تو دینے دیں ٹھیک ہے بیٹا اچھا لیکا اس لڑکے نے کوپی نکال لیا ٹیسٹ دینا شروع کر دیا یہ ہے محسنر کو ہینڈل کرنا کہ بچوں کے ساتھ بچہ نہیں بنا جاتا زدی لوگوں کے ساتھ زدی نہیں بنا جاتا اڑیل کے ساتھ اڑیل نہیں بنا جاتا حکمت سمجھداری تھنڈا پن جس میں پیشن نہیں ہے نا برداشت نہیں ہے وہ سمجھا نہیں سکتا اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ سمجھانے جاتے ہیں خود ہی لڑ پڑتے ہیں معاملے کو سلجانے جاتے ہیں الجہ دیتے ہیں گھر میں بنانے کے بجے گھر میں تباہ پھیلا دیتے ہیں اور ون سائیڈ ہو جاتے ہیں گروپ بن جاتے ہیں گھر میں سیاست ہو جاتی ہے بیٹھ کر کبروں کے اندر گیبتیں چگلیاں تومتیں اور بوطان شروع ہو جاتا ہے تو یہ ان چیزوں سے معاملہ بگڑتا ہے معاملہ سورتا نہیں ہے لہٰذا معاملے کو پہلے سمجھیں ہینڈل کرنے کا روڈ میں بنائیں کہ میں جو ہینڈلنگ کیسے کرنے ہے کیسے کیا بات کرنے ہیں اس کے بعد پھر ویرج ولی آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ سنبھل بھی جائے گا لوگ سمجھ بھی جائیں گے مدینہ مدینہ مرحبا ماشاءاللہ جی عمرانہ تاریخ صاحب نے یہ جو باکشی بیان کیا رہا تھا اس بزوے کا نام بوٹھنا چاہ رہا تھا یہ جو باکرینوں نے بیان کیا ہے بڑا اچھا مسئلہ بیان کیا رہا تھا تو اس بزوے کا انہوں نے بہتر گیا تو میں جھوڑی بات اپنی انفرمیشن کیلئے اس بزوے کا نام بوٹھنا چاہ رہا تھا جس میں انہوں نے فرمایا ہے حضور پاک محمد کی نویت کو سمجھا اور ساری انہوں نے بات کی ہے غزوے کا نام کیا تھا میرے اتنا وہ دین ہے میں نے حافظے کے مطابق ایک خلاص طویل ہے یہ واقعہ انشاءاللہ میں اس کا غزوے کا اور اس کا حوالہ اللہ نے چاہتا تو میں کل میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بیان کر دوں گا لے آؤں گا انشاءاللہ جی نگرین شورا کی بارگاہ میرے سامنے دو شخص باب باب دوہنگ کھا رہے تھے رمضان کے مہینک میں کھا رہے تھے میں نے ان کو سمجھایا ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ بھائیں آپ اللہ کی روزی کھا رہے ہو اور اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہو اس طرح سے اور بھی اس کو جنہ سمجھا ہے مگر وہ سمجھے ہی نہیں تو سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے میں جنہ اپنے اندر تو کس طرح اس کو حاصل کر سکتا ہوں ایک شخص زہر کے لئے جا رہا تھا درخت پر چڑھا ایک شخص پھل توڑ رہا تھا تو اوپر سورج تھا سورج نیچے آ رہا تھا تو نیچے سے جس نے آواز دی نا تو اس کا چہرہ سامنظار نہیں آ رہا تھا اس نے کہا بھائی کیا درخت پر چڑھے رہا اترو چلو جھانم میں جائے گا نماز پڑھو نماز بولا جاؤ میں آ رہا ہوں اے کیا آ رہا ہوں آ رہا ہوں چلو اترو نیچے اوپر چڑھ کے کڑھے ہوئے ہو اس نے ترہ ترہ کی باتیں سنانے شروع کر دی گرما کر دی بولا بھائی جانا میں آ رہا ہوں کیا جا رہا جا رہا ہوں چلنا بھائی یوں کر کے وہ جانا شروع کر بولا ابھی آتا ہوں تم گھدے تم مجھے سمجھانے کے لئے لڑنے کے لئے آیا ہے ابھی اترتا ہوں اتر کے بعد تک وہ بھاگیا ہے نا اس کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ کیا کیا میرے ہیں اچھا اب وہ اثر کے لئے جا رہا تھا وہ پھر درخت پر چڑھا ہوا ہے وہ درخت پر چڑھا ہوا ہے تو اس کو اب اس کو زور کا تو سمجھ میں آگئے دیکھا بھائی جان السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں چاہچا ماشاءاللہ اثر کا وقت ہو گیا ہے جی جی آ رہا جی ماشاءاللہ اللہ نے کتنا آپ کو نواز آئے سبعہ اللہ کہتے پیارے درختیں پھل بھی لگے ہوئے ہیں آو نا یار چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے رسک میں اور برکت دے اللہ آپ کو صحیح دے تندرسی دے ماشاءاللہ سبعہ اللہ آئیں جماعت مل جائے گی آپ کو اللہ نے آپ چاہتا آپ کا رسک اور بڑھ جائے گا آپ کے پھل اور بڑھ جائیں گے وہ اترا درخت کے نیچے کہا یار ایک آپ ہو کتنے پیانچے سمجھا رہے ہو کتنی اچھی بات کی اور ایک زہر والا آدمی تھا پتہ نہیں کہا تھا ایک بار مل جانا میرے کو اور اب امید ہوتا وہ بولے کے سے تو یوں مطلب کہ ہوتا ہے اب سمجھانے سمجھانے کا انداز ہے جب ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ وہ سمجھانے کے لئے کسی نے کہا ہے کہ ایک سو چوریاں لے کے جا رہا تھا تو کسی نے ڈنڈے سے کہا او بھائی اس پوٹلی کے پر ڈنڈا مارا دورت ہے بھائی بتا اس میں کیا ہے بولا توڑی تھے پھلے تو چوریاں تھی اب پتہ نہیں کیا ہے تو کسی کو سمجھانے کے لئے اگر آپ نے پہلے سو اس کے ساتھ سختی کی ڈانٹ دیا جھار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر سرک کر دیا ٹھیک سمجھ گیا ابا جب یہاں سراخ ہو گیا اب اس میں پانی ڈالیں گے تو پانی نیچے سے نکل جائے گا اگر آپ کسی کو سمجھانے بیٹھتے ہیں اور پہلے سے جھار دیتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں اس کو زلیل کر دیتے ہیں وہ یہاں کہ آپ نے پہلے سے اس کے پیندے میں سراخ کر دیا جب پیندے میں سراخ ہو جائے پھر پانی اس پیالے میں بھرا نہیں جاتا وہ جو کہتے ہیں کہ لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے اس پر آپ کیا کرتے ہیں نہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے حسن اخلاق سب کو بنوا لیتا ہے حسن اخلاق کردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قریش وہ مکہ کے لوگ جو ایک دوسری کی جانوں کے دشمن تھے اور نہ کوئی تہذیب نہ کوئی اخلاق نہ کوئی کردار اللہ کی پناہ جو ان کی تاریخ پرتے ہم کیا تاریخ تھی لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اخلاق کریمہ سے ان کی اصلاح فرمائی ہے انہوں نے امین و صادق جو ایک دوسری کو تمیز سے نہیں بلاتے تھے میرے آقا کو امین و صادق کہتے تھے اپنے فیصلوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو وہ مانتے تھے اپنے جھگڑوں میں کہ یہ فیصلہ درست فرماتے ہیں ان کے ذہن ان کے سب کچھ بدل کے رکھ دیا اگر ہمارے گھر کے بڑے ڈھنڈے ہوں باخلاقوں متقیوں پریزگاروں سلجے ہوئے سبدار لوگوں انشاءاللہ گھر میں جھگڑے یوں نہیں ہوتے ہونے ہوں گے جھگڑے نہ اتفاقیاں ہوں گی اس کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کا بطریقہ اللہ کرے آ جائے اور کس کو کہاں اکیلے میں سمجھانا ہے یہ آ جائے اچھا یہ اس سے پہلے کہیں میں ایک سٹیپ بتاؤں مروں کے لئے خاص طور پر کبھی کبھی فیملی مبر بیٹھوں کوئی ایشو نہیں ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تربیت کی کوئی خوبصورت اس نے اخلاق کی کوئی پیار و محبت کی ایسے ہی کوئی بات شروع کر دیں آپ سب بڑے دلچسپی کے ساتھ آپ کی بات سنیں گے میں نے آپ کو کتنے واقعات بیان کر دیا بیٹھے بیٹھے یاد آتے رہے میں آپ کو بیان کرتا گیا ایسے دلچسپ واقعات ہو جائیں گے خوبصورت باتیں ہو جائیں گی آپ سمجھائیں بچے بھی خوش وسیاں بھی خوش بچوں کے امی بھی خوش ماں باپ بھی خوش سب خوش اچھا ہو جائے گا درس شروع کر دیں گھر میں فیدان سنت کا پہترین میں تو کہتا ہوں گیبت کی تباہ کر رہی ہیں درس آج سے شروع کر ہی دیں گھر کے اندر آج طاق رات ہے پچیس بھی شب ہے اللہ آپ کی میری مغفرت فرمائے تو آپ گھر میں آج درس سے فیدان سنت گیبت کی تباہ کر رہی ہیں درس آج یہ گھرے لو مسائل ان کا حل اب یہ ہمارے سسلے چندی رہ گئے اس کے لئے میں آپ کو کتاب دیتا ہوں انشاءاللہ گھر لو مسائل اس کا حل اگر آپ کو چھوٹے رسال سے شروع کرنا ہے ناچاکیوں کا علاج اسے شروع کریں یہ اسلامی بہنیں اور جو بھی مت دیکھ اور سن رہے ہیں کوئی ایک ہمت کرے اور شروع کر دیں دو چار لوگ گھر کے بیٹھیں گے آج کل سیری افتار افتاری میں تو ساتھ جمع ہوتے ہی ہوں تو طرح کہتے کہتے ایک دو منٹ کا زیادہ نہیں کریں بیٹھیں گے سب یہاں ایک میسیج کی ذریعے سے سوال ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بد اخلاقی ہو جاتی ہے اور یوں سمجھنے کے یعنی معاملہ بن نہیں پاتا مجھے بھی سمجھائیں میرے گھر وادوں کو بھی سمجھائیں نرمی نرمی رکھیں اور مایوس نہ ہو میری درخواست ہے سب سے مایوس نہ ہو اسلاح سے کبھی مایوس نہیں ہو بدبک شیطان گمراہ کرنے سے مایوس نہیں ہوتا تو ہم اسلاح سے مایوس کیوں ہو جائیں کوئی گھری آتی ہے کوئی وقت آتا ہے لوگ آپ کی آپ کی انشاءاللہ حسن اخلاق قائل ہو جائیں گے پیارے اسلامی بھائیو ہو جائیں گے قائل گھڑی کا انتظار ہی کرتے ہیں گھڑی آئے گی کب آئے گی کب انتظار بھی بیٹھے میں اس کے بغیرے چارہ نہیں ہے گھری تو آتی ہے گھری آتی ہیں اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی ہے اور اگر وہ گھڑی نہیں آتی تو صبر کر کے سواب کمائیں اگر وہ گھڑی آ جائے تو شکر کر کے سواب کمائیں اللہ اللہ مدینہ مدینہ بہت پیاری باتیں ہیں ماشاءاللہ بندہ جو عمل کرے گا وہ خیری پائے گا انشاءاللہ میسیج کے ذریعے ایک سوال ہے بلکہ پہلے کال لیتے ہیں پھر میسیج لیتے ہیں انشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا ماشاءاللہ سمجھانے کے حساب سے اور آج پر جو معاملات ہیں اس قسم کے جو آج ہی میں ہوتا اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کہ جس موضوع کے اوپر جو انمن ہوئی تھی جس بات کے اوپر ناراض کی ہوئی تھی اب ایک نے تو حمد کر کے اللہ کی رضا کے لئے یہ قدم اٹھا لیا لیکن جو سبب تھا جو اصل ناراض کی تھی اس پر تو کوئی بات نہیں ہوئی لگتا کہ بات ہوگی تو پھر وہی ناراض کیا ہوں گی تو اس نے تو اللہ کی رضا کے لئے یہ بات کر دی لیکن اس کے اوپر احساس نہیں ہوتا سامنے والے کو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بات آپ نے بڑی پتے کی کی ہے کہ سبب دور نہیں کریں گے نا تو بات دوبارہ پھر اٹھے گی جس کا ہم نے چند دنوں پہلے ایک مثال دیتی کہ اگر کتہ کونے میں گر جائے تو پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے نا تو صرف پانی نکال کر دوبارہ ڈالنے لے سے پانی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ کونے سے کتہ نہ نکالا جائے اور کونے کو پاک کریں گے پھر پانی ڈالیں آپ تو یوں مطلب کہ پانی پاک ہوتا ہے تو فرس سٹیپ میں تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا کریں دل نرم ہونے دیں یعنی شروع میں ہی اگر ہم بعض وقت ایشو کو ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں پہلے تھوڑی سی نرمی پیدا ہونے دیں تھوڑی سافٹنیس پیدا ہونے دیں نا کہنے سننے کی پوزیشن میں آنے دیں مسکراتوں کا تبادلہ ہو جائے گا ایک دو دفعہ سا ملنا چلنا ہو جائے گا پھر تیسری یا دوسرے تیسری اٹیم کے اندر ہم اس مین ٹاپک کو لے کر آ جائیں اور اس کا حل کر دیں تو وہ سننے سمجھنے کیلئے تیار ہو جائیں گے تھوڑی سی اسپیس بن جائے گا تھوڑی محبت تو بڑی فضا قائم ہو جائے گی تو پھر اب وہ ٹاپک لے کر آ جائیں گے اور اس کا کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اندر دوریاں ہوتی ہیں تو شاید سمجھانا اور اور وہ اس مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا لیکن آپس میں کھچاؤ کی کیفیت میں یہ تورا مشکل ہو جائے گا کھچاؤ کی کیفیت میں مسئلے کو ڈسکس کرنا بھی بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے یہ سامنے والا سمجھتا نہیں ہے کیونکہ جب تک تعصب کی یا یوں سمجھیں غلط فہمی کی آئینک اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی ہے اور بدگمانی کی آئینک جب تک اس کی آنکھوں پر لگی ہوئی ہے تب تک بات سمجھانا یا سمجھنا مشکل ہے تو وہ آئینک اتاریں پہلے وہ گلاس سے ستر جائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے میں یہاں ایک بات سوچ رہا ہوں سوچتے رہے ہیں بھئی میں کہوں گا بھی ظاہر سی بات اب آئینکہ بھی لیں اللہ بھرکت دے آپ کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے حضور کے ایسی سیچویشن میں جس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں ایک بندہ ضبط کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ چیزیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور بتکلف اپنا انداز اچھا بنا رہا ہوتا ہے یعنی جو چیزیں وہ کی جاتا سامنے سے آ رہی ہیں وہ ایریٹیٹ تو کر رہی ہیں لیکن یہ اس کو مطلب برداشت کر رہا ہے گزر رہا ہے معاملہ لیکن بعض وقت جب یہ اس کے ضبط کا بندن ٹوٹتا ہے نا اور پھر جو سلاب جہاں وہ آتا ہے وہ پھر سب کو بھاگے لے جاتا ہے یہ نہ ہو یعنی بندہ جو برداشت کر رہا ہے اچھا طریقے سے چل رہا ہے یہ کنٹرولی معاملہ آگے بڑھتا رہے یہ کس طریقے سے ہوگا اصل میں ہر چیز کے ساتھ کتنا کچھ وہ ہوتا ہے میرے آپ کی گفتگو سے نا میرے آقا سیدنا میرے معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آگئے سبحان اللہ کی ان پر کرو رحمت ہو ان کے فیضان سے ہماری مغفرت ہو چالیس سال آپ کا مجموعی طور پر دور حکومت رہا چالیس سال گوانر ہے چالیس سال آپ مسلمانوں پر آپ نے مطلب عمارت فرمائی آپ کی خلافت پر بھی کہا گیا امیر المومنین بھی آپ کو کہا گیا ہے تو مسلمانوں کے خلیف آ رہا ہے اسلام کے پہلے بادشاہ اسلام تھے وہ کسی نے آپ کو پوچھا کہ اتنی طویل عرصے تک کیسے آپ نے یہ کر لیا آپ نے ایک مثال دی فرانا میرے پاس ایک رسی ہے اس کے ایک سرہ میری ریایہ کے آت میں ایک سرہ میرے آت میں جب ریایہ کھیشتی ہے نا تو بھی دل سے ڈیل دینا شروع کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد بھی کھیشنا شروع کر دیتا ہوں تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ بیلنس کے ساتھ رہتا ہے تو بسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مطلب کہ اس طرح کی نرمی یا کمپرومائز اس طرح کی سلو کی سیچیویشن میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو تو وقت ملتا ہے صحیح اس ٹیم پر کے تھوڑی دو چار باتیں کر کر اپنے معاملے کو اور اپنے فیور ملے ہیں ہم وہ وقت لوز کر دیتے ہیں ہم سم ٹائم چیزیں لوز ہو جاتی ہیں ٹھیک وہ وقت اور ٹائمنگ لوز ہونے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ یار اتنا مشکل کر رہا ہے یہ میں مشکل نہیں کر رہا ہوں مشکل تو وہ ہے جو اس پر آپ زندگی گزار رہے ہیں مشکل تو وہ ہے جو اللہ نہ کرے ٹوٹ پوٹ کر شکار ہوگی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سننے میں ایک پروسیجر لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو لے لیں گے نا تو یہ اتنی روٹین میں چیز آ جائے گی اور آپ اس طرح اس کے خدا اللہ نے چاہتے ہو یوسٹو ہو جائیں گے کہ آپ کو اتنی کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوگی آپ نے اگر سائنس پڑھی ہو تو سائنس میں سانس لینے کا پورا جو سسٹم ہے پڑھے ہیں تو اتنے پیج اتنی لینے لکھی ہوئی ہیں سانس کہاں سے نکل کر کتے نکل کر پھر ناک سے باہر آتا ہے لیکن ہم ایک منٹ میں کتے سانس لے رہے تھے ناک سے تو اندر جاتا ہے طریقہ کار گئی ہے ناک سے اندر جاتا ہے مو سے باہر آتا ہے اور باہر آتا ہے تو یہ کتنی مطلب کے یہ اس کا پروسیجر ہوتا ہے لیکن ہم کتنی فریکوینٹلی سانس لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ آپ حکمت تملی کے ساتھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ کا گھر میں مدینہ مدینہ ہو جائے گا سمجھانے کا طریقہ نرم ہوتا ہے نرم ہوتا ہے یہ یاد رکھئے گا نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگر جاتا ہے نادانی میں پرسنل سا اگزاتی سا سوال ہے کیا بات ہے آپ کی یاد یہ آپ آج اتنی گفتگو ماشاءاللہ اس میں فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ کا انداز دیکھا بھی ہے مدینہ مشور میں بھی دیکھا ہے اور جسے یوں بولیں الفاظ کے نشتر برستے ہوئے بھی اس طرح کے بھی معاملات جہاں وہ دیکھیں ہیں آپ کا جواب بھی دیکھا ہے آپ کی یہ طبیعت شروع سے ہے یا آپ نے اپنی یہ طبیعت بنائی ہے میں باپا کو دیکھ کر طبیعت بنائی حمیل اسفر کو دیکھ کر حمیل اسفر کو دیکھ کے بنائی ہے آپ نے بہت تحمل مزاجی ہے باپا اسفر میں یہاں تحمل آئے گا جس کو جو اس طرح کے لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرح سے ہمارے اندر اسی چیزیں آئے جائیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تحمل مزاجی صحیح اس کے اندر حیل بردباری تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو پھر ٹھیرا ہو آپ ایمیجیٹ رییکٹ نہ کریں صحیح آپ رکھیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں ایمیجیٹ رییکٹ کرنے میں بھی سمٹائم مسٹیک ہو جاتی ہے جذباتی پر نہ لے ایک آدمی بڑا جذباتی تھا نا وہ اسا جذباتی تھا وہ گاڑی لے کا جا رہا تھا اور اب وہ اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی ہر کسی تو علج پڑھتا تھا کسی کو اپنے پر غالب نہیں آنے دیتا تھا یہ گاڑی لے کا جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک گاڑی نے ہورن بارا تو اس نے کہا یہ ہورن بجا رہا ہے ہورن بجا رہا وہ راستہ نہیں جائے وہ آگے کیوں نکلے میرے تھے اس نے گاڑی سائٹ کرنے یا تیز کرنے کے بجائے گاڑی کو سلو کر دی گم گئی کیوں کر رہا ہے اب وہ جو پیچھے جو گاڑی چلا رہا تھا اس نے کیا کیا اس نے ہور سلو کی کچھے میں اترا تیز تھی آگے نکل گیا آگے نکل گیا تو اس کی اور گھومی وہ تو جذباتی ہو جاتا ہے اور گھومی اس نے گاڑی مزید تیز بھگائی تیز بھگا اور جا کر ان کے آگے روک کر گاڑی روٹ کے بھی میں کھڑا کر دیا اور گاڑی سے اترا پانہ لے کر وہ اتنا بڑا کوئی چیز کے گاڑی سے نکلے گا وہ بول ٹائٹ کرتے وہ لے کر اترا جیسے ہی وہ لے کر اترا گاڑی کی طرف جا رہا تھا کب چھوڑو گا نہیں میں تو ایسے میں گاڑی سے تین نو جوان اٹے گٹے جاندار شاندار اترے اور وہ اس کی طرف بڑھے وہ دیکھا یہ تین ہارے وہ کچھا کھا جائیں گے وہ ہی وہ ڈھیر ہوا وہ لے کیا ہے وہ لے مجھے لگا یہ پانہ آپ کا گریہ ہے دینے آ رہا تھا ٹھیک ہے اللہ ہو چل چل وہ چکچا مو در کیا وہ جا کر پھیڑ کر گاڑی چلا کر وہ چل پڑا تو بات ہو کہتے ہیں آدمی جذباتی پن کا آخر ایسی زلدت اٹھاتا ہے ایسا شرمیندہ ہوتا ہے کہ بد پوچھو بات تو آپ ہی کو ایک تحمل مزاج بردبار معاملہ فہم اگر آپ بولو کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو بھائی آپ گھر کے بڑے ہو بڑا خالی عمر سے بڑا نہیں ہوتا بڑا ہے بڑا ہے میں برکپن ہوتا ہے وہ اپنے کردار سے پروف کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں وہ اپنے کردار سے پروف کرتا ہے کہ میں قیادت کا اہل ہوں میں گھر کی قیادت کا عمارت کا سربرائی کا میں اہل ہوں اپنے کردار سے پروف کرتا ہے شریعت و دین کے چیزوں کو نافذ کرواتا ہے اپنے گھر کے اندر ہم ملکوں اور ریاستوں کی باتیں کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہم اپنے طریقے کار کو نافذ نہیں کر سکتے ہم لوگ باتیں صرف کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جو میں نے چند چیزیں عرص کی ہیں مطلب ہوتا ہے نا آپ سمجھاؤ اس کو گھر میں جیسے کہ آپ سمجھاؤ اس کو فوراں وہ برس پڑتا ہے ارے بھائی وہ عورت تھی اس نے آپ کو ایموشن کی اس نے آپ کو جذبات ہی پڑھ دیا آپ بھی کت پڑھے آپ تو تورہ stay wait and stay بارود کی ڈھیری بنے ہو میں وہ فوراں مطلب بھی ایسا نہ کریں سمجھانے بہن آ جائیں بہن آ جائیں سمجھنے کی کوشش کریں جو میں نے آج آپ کو مدنی پھول عرض کیے نا اگر آپ نے اس کو بالکل تھنڈے دل سے بیٹھ کر سوچا سمجھا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا پھر بھی پھر بھی اگر کوئی چیز نہیں settle ہوتی نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا پھر اللہ کی مرضی اس کی رضا ہونا وہی ہے جو مقدر میں آپ اپنے حصے کا کام کریں اور آپ آپ کا ضمیر متمین ہو یعنی لوگوں کو متمین کرنے سے پہلے پہلے خود کو تو آپ متمین کریں کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے ٹھیک ہے جو کود شامل کرتا ہے الحمدللہ عمران بھائی کے شروع سے سلسلے ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں مجھے صرف انشوٹ یہ بتانا تھا کہ عمران بھائی نے جس طرح سے ہم گھر والوں کی سلسلہ کرتے ہیں میاں بیوی کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے والدین کے حوالے سے تو مجھے یہ کہنا تھا کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ میری اور میری وائیو یہ انبن ہو گئی تھی تھوڑی کسی وجہ سے بہت زیادہ ایون کے علیتگی تک معاملہ پہنچ گیا تھا تو الحمدللہ عمران بھائی جس طرح سے سمجھاتے ہیں تو میں نے اپنی وائیو کو کل جو ہے وہ خود معافی طلافی کر کے ان کو منایا اور میری وائیو نے بھی مجھ سے معافی مانگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ چاہے ہیں اور جس طرح سے عمران بھائی نے سمجھایا اور یہ لوگ چاہے ہیں تو کسی کو بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس تھوڑی سے ضرورت اس بات کی ہوتی جس طرح سے عمران بھائی صلاح کرتے ہیں کہ پہل کر لی جائے تو الحمدللہ اللہ تعالی عمران بھائی کو سلمان بھائی کو لمبیوں پر عطا کرے صحت تندرستی کے ساتھ بہت شکریہ اچھا ایک عرض یہ بھی کرنی دی کہ میرا بیٹا ڈائی سال کا ہے عمران بھائی سے کہ سلمان بھائی کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ مزا کر دیا کہ جب یہ لوگ ہستے ہیں تو میرا بیٹا بھی بہت ہستا ہے ان کی باتیں سن کے ہسی سن کے دیکھ کے آج تو کیے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں نہ میاں بیوی میں راڈ نہیں ہونی چاہیے پیچھے سے کل آپ نے بھی کوئی راڈ کا ذکر کیا تھا کل پر سو راڈ نہیں ہونی چاہیے نہ دماغ میں سریعہ ہونا چاہیے نہ گردن میں ہونا چاہیے وہ ہمارے میمنی میں کہوات ہے جو نمیوں تلہ کے گمیوں یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے جس شاک پر پھل ہونا وہ جھکی رہتی ہے سبحان اللہ جو شاک میں لچک ہونا وہ ٹوٹتی نہیں ہے پتا آپ کو کیا بات جو کڑک ہوتی وہ ٹوٹ جاتی ہے گھر کڑک مزاجی کے ساتھ نہیں سرم مزاجی کے ساتھ اللہ اکبر آج تو کیا جملے آپ دے رہے ہیں سبحان اللہ نہیں مدینہ مدینہ بہت اچھا لگا یہ جو آپ لچک بھائی بات دیں بھائی جس شاک میں لچک ہوتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے ہمارے مزاج میں بھی لچک جو ہے وہ ہونی چاہیے فلیکسبلیٹی تو ہوتی ہے انسان کے اندر ہونی چاہیے درست فرمایا یہاں مجھے ایک بات بھی یاد آئی انہوں نے کہا جو زندہ ہے اس میں فلیکسبلیٹی ہوگی لچک ہوگی نرمی ہوگی اور جو مردہ ہے اس میں سے پھر یہ نرمی ختم ہو جائے یہ سمجھانے کے لئے جیسے کہ وہ اگر آپ کا کردار مردہ ہو چکا ہے تو آپ کے اندر لچک ختم ہو جائے گی اور آپ کا کردار ضمیر زندہ ہے تو انشاءاللہ آپ کے اندر لچک آئے گی لیکن یہاں میں ایک بات کروں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حد تل امکان اللہ کی رضا کے لئے کہہ رہا ہوں اسلام بہنوں کو اللہ کی رضا کے لئے کہہ رہا ہوں نیگٹیو مت لیجئے گا اپنے شوہر کو کم سے کم معافی کی طرف آنے دیں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو بہت عزت ملے گی اور آپ کوشش کریں اس کی طرف آپ کا جھکا ہو انشاءاللہ زندگی بھر جو آپ کی عزت گھر میں اور شوہر کے بعد بنی رہ گی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتی یہ میں اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہوں اگر یوں سمجھے کہ بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے اس میں نہیں شوہر کو ناراض نہ ہونے دیں اور اس کو راضی رکھیں جب اللہ کی رضا کے مطابق ٹھیک ہے اس کو راضی رکھیں اور اس کی خواہشیں اور فرمائشوں کو پورا کرنے کوشش یعنی حتیٰ کہ یہاں تک آگئے اگر مطلب کے وہیں پیلے پہاڑ کی کیا مثال دیتی میرے یار حدیث پاک میں وہ یاد نہیں آ رہی تو اتنی بڑی بڑی مثالیں دی گئی ہیں شوہر کے عنوان پر بیوی کو عورتوں کو خاون کے عنوان پر کیا پڑھیں تو پتا چلے بعض اسلامی بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ خامہ خا ناراض کی کا لے لیتی ہیں خامہ خا کی ناراض کیا لے لیتی ہیں ایسا نہ کریں میں تو اپنی بہنوں کو سمجھاؤں گا مجھے تو میری بہنوں کا گھر پیارا ہے میری کوئی سگی بہن نہیں ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں ہم دو مطلب کے میری کوئی سگی بہن نہیں ہے تو یوں گویا کہ مطلب کے یہ ساری میری مدنی بہنیں ہیں تو بہن کا مدنی بھائی ہوں یہ سمجھیں آپ تو میری بہن کا گھر ٹوٹے بھوٹے وہ روٹھے یہ ایک بھائی کو کیسے پسند آئے گا بھائی تو تب ہی خوش ہوتا ہے کہ بہن خوش ہو اور میں اپنی بہنوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی خوشی آپ کی شہر کی خوشی میں آپ اپنے شہر کو خوش رکھیں اللہ خوش ہوگا دنیا میں بھی آپ کو بھلائیاں ملیں گی اور مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا اپنی نماز اپنے روزوں کی اپنی عبادت کی فرائد واجبات کی پابندی کر کے اپنے شہر کو خوش رکھیں ایسی عورت مرتی ہے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے یہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون آیا ہے میری درخواست ہے میری اسلامی بینوں سے اور میں اپنے بھائیوں سے ضرور عرض کروں اسلامی بھائیوں سے وہ ظلم سے بچیں زیادتی سے بچیں انشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کی فیملی ہوگی آپ کو گھر میں اتنا مزہ آئے گا آپ کو چھوٹا سا گھر اتنا ملا لگے گا وہ محبت نہ ہونا اتنے بڑے گھر کو بھی نہ تنگ ہونے میں دیر نہیں لگتی دل تنگ گھر تنگ دل کشادہ گھر کشادہ اللہ ماشاءاللہ آپ کو یہ امت کی اصلاح کا جذبہ کہاں سے ملا میسیج آیا ہوا ہے اہم نہیں پوچھ رہا میسیج والے پوچھ رہے بتا ہی دیں اللہ کی رحمت ایک بن جاتا ہے ایک فلو ایک ذہن بن جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اچھا سیکھا ہے دعوت اسلامی میں سیکھا ہے مرشید کی صحبت میں سیکھا ہے سبحانہ آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ میں مرحب میرے اندر بھی تو کوالٹی ہے نا اتنا نظام سمبھالا ہوا ہے مدنی چینل پہ سلسلے کر رہا ہوں ایک پورا نظام ڈیل کر رہا ہوں تو کچھ تو دیکھیں ہے ہی نا لوگ انہیں کوالٹیوں صلاحیتوں کے ساتھ ہی ظلت اور رسوائی کا مو دیکھ رہے ہوتے ہیں حازہ من فضل ربی یہ سب اللہ کا فضل ہے عزت اور ظلت اسی کے دستے قدرت میں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں مدینہ مدینہ کال شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ نگران شورا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اور لمبی زندگی عطا فرمائے روزانہ بہت ہی اچھے ٹاپک لے کر آپ تشریف لاتے ہیں اور گھرے لو معاملات پر الحمدللہ عزت و جل بہت زیادہ رہنمائی فرماتے ہیں اور آج کا ٹاپک بھی ماشاءاللہ عزت و جل بہت اچھا ہے اور اس حوالہ سے یہ عرض تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے سمجھانے کا انداز یہی ہے اور تمہیں اس انداز کو ہی فالو کرنا پڑے گا اسی انداز کے مطابق ہی تمہیں سمجھنا پڑے گا تو تمہیں میرے مطابق چلنا پڑے گا میں فلا ہوں میں فلا ہوں تو اس پر کیا ہونا چاہیے کہ سمجھانے والے کو انداز بدلنا چاہیے یا جس کا سمجھایا جا رہا ہے اس کو اس کے انداز کو ہی لینا چاہیے اس پر رہنمائی فرمانے سمجھانے والا یہ کہتا ہے میرا تو انداز ہی ہے بھائی میں تو ایسے ہی سمجھاؤں گا میرا تو کڑوی ہے میں تو ایسا ہی بھولتا ہوں میں سمجھے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹیڑا سمجھانے والا اب اس کی سمجھ کو سیدھا کرنا ہے یہ اب آپ نے اب اس کی کوششیں کرنی ہے اور اس کے لئے آپ کو طولہ وقت دینا پڑے گا آپ اس سے اس موضوع پر بحث نہ کریں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابھی غلط سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کو جب تک کہ اپنے سمجھانے کے انداز میں غلطی نظر نہیں آ جائے گی اس وقت وہ شاید نہیں مانے گا بہت بڑے لوگ پڑے لکھے لوگ یا یوں دوری دنیا بھی اس کو مل جاتا ہے سمجھتے کہ سب ہماری عقل و دانشک و سمجھ داری کا نتیجہ ہے اور اسی دانش و سمجھ داری کے اندر ہی رات و رات وہ روڈ پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بہت صحیح بات کیا آپ نے یہ بھی کٹیگری ہوتی ہے میں تو حیسائی ہوں چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ اب آپ سمجھ جائے کہ یہ کیسا ہے اب اس کے ساتھ چلنا بھی ہے اور اس کو بدلنا بھی ہے اللہ سمجھ گئے آپ سمجھو آپ کا کام جروع ہو گیا ہے تو اس کو اس کی جب تک غلطی کا غلطی کا ریالائز کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز جو ہے بارکہ رسالہ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان میرے آقا کی بارکہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیں صحبہ اکرام موجود کیا کیفیت ہوگی صحبہ اکرام اس کی طرف بڑھے آقا نے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم قریب لیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا رہے ہیں اس کی اصلاح فرما رہے ہیں کیسے دلائل سے دیکھو اگر جو کام تم بات کر رہے جس کام کی اگر یہ کام کو تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو کیا تمہیں اچھا لگے گا کیا نہیں تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تم ارادہ کرو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی یوں ماں بین کھالا رشتوں کو گنا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ کام درست نہیں ہے وہ مان گیا وہ کام درست نہیں ہے پھر میرے آقا نے اس کے لئے دعا کی اس کے سینے سے اس برے خیالات کو پاک کرنے کے لئے آپ نے نگاہ اس کے بعد توجہ فرمائی راوی کہتے ہیں جب تک وہ شخص زندہ رہا اس کے دل میں کبھی اس طرح ناپاکی کا خیال نہیں آیا یہ خلاص عرض کر رہا میرے روایت کا سمجھانے کے انداز اس طرح ہوتے ہیں جذباتیت کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا چیزیں خراب ہو جاتی ہیں جذباتی طور پر سمجھانے سے کیا ابا لوگوں کے دل شیشے سے زیادہ نازک ہوتے ہیں ان کو بڑے سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے ٹوٹ جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں اللہ اقل سلیم دے اعزان کا جواب دے دے اللہ 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 علیہ 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 رسول اللہ 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 ہی علی خلاح ہی علی خلاح ہی علی خلاح ہی علی خلاح اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لوگوں یہ سمجھائے گیا ہے دعائی کے لئے بھی ہے مبلے کے لئے بھی ہے کہ جب لوگوں میں جائے تو ان کی گفتگو کے اندر وہ حصہ بن جائے جبکہ وہ گناہ بری نہ ہو جا کر وہ فوراں ان کے مزاد سے ہٹ کر نہیں یعنی اس کو یوں سمجھے کہ ہم ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے مزاد کے مطابق بات کریں کامیابی یہ کہ ہم لوگوں کے مزاد کے مطابق بات کریں جب آپ کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں جبکہ وہ بات گیر اخلاقی نہ ہو گناہ بری نہ ہو اور لوگوں کے دل نہ دکھاتی ہو یہ حکمت کی باتیں میں نے آپ کے سامنے کچھ رکھی ہیں جی لے لے جی میرا نگران شورہ سے یہ سوال ہے کہ آپ 26 رمضان مبارک کو قوم سے کلر کا امام شریف بان دیں گے تاکہ میں بھی اس رنگ کا امام شریف بان کر آؤں میں نے انشاءاللہ 26 رمضان مبارک کو سفید امامہ پہننے کی نیت کی ہے وائٹ امامہ پہنو گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی میں نے دو جبے الگ رکھے انشاءاللہ کل کا جب مغرب کے بعد کا جبہ الگ رکھا ہے رات کے لئے الگ رکھا ہے اللہ کیا احتمام سبحان اللہ جی محمد ساجی لے اتاری ارز کر رہا ہوں سلسلہ گھرے لوں مسائل اور ان کا حل جاری مساری ہے نگرہ نشورہ کو کل چھبیس میں خوب خوب مبارک ہو نگرہ نشورہ کی بارگاہ مرزے کہ آپ عمید اللہ سنت کی منقبت کے چند سیر سنا دیجئے کیا کہنا کیا کہنا اتار کی حمد کیا کہنا نہیں سناو اب تو خلیر بہت اچھا پڑتا ہے کیا کہنا کیا کہنا اتار کی حمد کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا اتار کی حمد کیا کہنا اتار کی طاقت کیا کہنا اتار کی حکمت کیا کہنا مرحبا جی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ والدین کو دینی حوالے سے کس طرح سمجھا جائے اگر وہ دین سے دور ہیں درس بیان اخلاق کردار آپ وہ وقت یاد کریں جب صحابہ کرام علیہ مردوان ایمان لاتے اور ان کسی کی والد یا کسی کی والدہ ایمان نہ لاتی وہ کس طرح ان کے ایمان لانے پر کوشش کیا کرتے تھے اور حتیٰ کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے تھے اور وہاں سرکار کی بارگاہ میں آ کر ارش کرتے ہیں آقا یہ میرے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے تو میرے آقا انہیں کلیمہ پڑھا دیتے تھے وہ ایمان لے آتے تھے تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں تو نرمی پیار محبت سب سے بنیادی چیزیں پیار اسلام بجو کردار ایک غیر مسلم ایمان لے آیا اس کے ایمان لانے کا واقعہ پتہ کیا تھا وہ شرابی تھا وہ شراب پی کر جب باہر گر جاتے اس کو باہر والے اٹھا کر پھیک دیتے تو ایک دن وہ فٹ پات پہ پڑھا ہوا تھا تو ایک ٹیکسی والا آیا اس کو لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اس کو سلایا توراسی دیکھ بال کی جب وہ اٹھا دن میں تو دیکھا میں تو کسی اور کے گھر میں ہوں تو کون ہے تو وہ ٹیکسی والا تھا ٹیکسی والا کون مسلمان اب وہ مسلمان سے اس کی ہو گئی باتچیت وہ اتنا متاثر ہوا مسلمان کے کردار اور اخلاق سے کہ وہ تھوڑے عرصے میں اسے شراب چھوڑی اور شراب چھوڑنے کے ابہ مسلمان ہو گیا جیسے مسلمان ہوا اس کے گھر میں کورا مچ گیا کھتا پیتا آدمی تھا بھائی بھی تھے باپ معذور تھا موتاج تھا ویلچیر پہ تھا اب باپ کو پتا چلا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے باپ بات کرے نہیں اس سے کہ تُو نے اپنا دین چھوڑا کیسے اچھا باپ موتاج تو باپ اب دیکھ رہا ہے دین با دین کہ جو اس کے دوسرے بیٹے تھے جو غیر مسلم ہیں وہ باپ کو لفٹ نہیں کر آ رہے اور یہ مسلمان جو ہو گیا میرا بیٹا یہ دین رات میری خدمت کرتا ہے میں اس کو جھارتا ہوں میں اس کو بھگاتا ہوں میں اس کو ڈانٹتا ہوں مگر جتنا میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں جھار رہا ہوں اتنی میری خدمت میں اضافہ کر رہا ہے اور دوسرے وہ میں جو پوچھتے نہیں ہیں مجھے جھار دیتے ہیں آہستہ 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 وہ باپ جو تھوڑے دنوں پھلے نفرت کر رہا تھا اپنے اس نئے مسلمان بیٹے سے اسلامی اخلاق اور کردار سے ایسا متاثر ہوا کہ باپ بھی کلمہ پر کر مسلمان ہو گیا آپ کیا مطلب آپ اخلاق اور کردار کو کیا سامجھتے ہیں اتنی زبردست بات ہے اخلاق اور کردار یہ سخت سے سخت لوہے کو پگلا کر رکھ دیتی ہے سخت سے سخت دلوں کو نرم کر دیتا ہے اخلاق ہمیں اخلاق اور کردار کی تاثیر کا شاید اندازہ نہیں ہے اور ہم جلدباز ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یار اخلاق دکھائے تو ہوتا یہ خود بہت اخلاق کی والا انداز تھا اخلاق دکھائے تو ہوتا پھر بھی فرق نہیں پڑا بیماری گھیری ہے دوز مسلسل دینے پڑیں گے دوا کا تسلسل ہونا پڑے گا چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے سال 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 تک بعض مرز کو دوا دینی پڑتے تب جا کر مرز دور ہوتا ہے اخلاق کی کوئی لیمٹ تھی کہ بھئی اتنے دو گھنٹے چار گھنٹے کا اخلاق ہے صحیح ہوتا اے ہوتا نہیں ہوتا تو میں بھی اپنی بد اخلاقی پر اس کا کون دیکھے گا تو اس طرح تو گھروں میں اسلح نہیں ہوگی خود ہمارے اسلح نہیں ہوگی پھر اگر ہمارے اخلاق سے کسی کی اسلح نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم اپنے اخلاق کیوں برباد کریں ہمارے اخلاق سے انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رضا ملے گی کہ آقا فرمت تم میں سے بہتر ہو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ بہتر ہے تو ہمیں اپنی قبر آخرت کی فکر کرنی ہے کسی کے نام ماننے پر بدگمان نہیں ہونا مشتعل نہیں ہونا جہاں اولاد یا بیوی غیر شرعی کام کرتے ہیں اللہ کے ناراض کے والے کام کرتے ہیں وہاں غیرت ایمان جوش کھائے گی وہاں اصلاح اور سمجھانے کے انداز میں سختی آ سکتی ہے وہاں اصلاح کا انداز ہو سکتی ہے وہ بھی سب اسلام و دین کے مطابق وہاں بے غیرت بن کے نہیں جائے گا مرد اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اس کی غیرت جوش کھائے نا اس سے پانی مانگا نہیں ملا غصہ آ گیا میری بات بیوی نہیں مانتی اس پر غصہ آ رہا ہے میرا رب کی بات نہیں مانتی اس پر غصہ نہیں آیا آپ کو اولاد نے میری نافرمانی کی تو مابا پر غصہ آیا میری اولاد نے میرے رب کی نافرمانی کی تو غصہ نہ آیا یہ کسی طبیعت ہے تو غصہ آئے جہاں غصے کی اور سختی کی اجازت ہے وہاں بھی بانڈری ہے اسلام و دین کی وہاں بھی بندہ ظلم پر نہیں آ جائے گا زیادتی پر نہیں آ جائے گا تشدد میں نے یہ آخر مستے کے تھا کہ بیلنس رہ جائے مدینہ مدینہ چلنے جی سلسلسلے کا وقت اخصدام پذیر ہوا مدینی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مدینی محل سے بستا رہیں اور مدینی چینل دیکھتے رہیں صلو اللہ تعالیٰ مدینی چینل دیکھتے رہا ہے آئے تڑپا کے رمضہ چلا ہے کر کے تقسیم پاکشش کی اثنات آہر جیتا دل کر کے تو شاعت کر کے تقسیم پاکشش کی اثنات آہر جیتا دل کر کے تو شاعت سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے رمضہ سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے تڑپا کے رمضہ چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سپارش اس گناہ گار کی کردے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سپارش اس گناہ گار کے کردے بخشش تجھ سے اعتار کی تجھ سے اعتار کی اعتار کی ہائے تڑپا کے رمزاں چلا ہے آہاں رمزاں